تو آج کے سشن میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نورملی ریگولر بیسیز پہ پانی کے اندر مکس کر کے اپنے برڈز کو پلا سکتے ہو میکسیمم ویٹ گین کر سکتے ہو ان چیزوں کے ثروہ میکسیمم پروڈکشن گین کر سکتے ہو مہنگی مہنگی میڈکیشن سے مکمل چھٹکارہ پا سکتے ہو یعنی اگر میں دوسری الفاظ میں کہنا چاہوں تو اپنی پروفیبیلٹی کو ایک لیول تک بڑھا سکتے ہو اسلام علیکم دوستو کیا حال چال اب سب کا امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے سیف ہوں گے ہیلدی ہوں گے تو ویلکوم اجی ایک برینڈ نیو ویڈیو میں پولٹری کی باتیں سیشن سیون میں تو یہاں لاسٹ کچھ ویڈیوز پہ ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپونس دکھایا آپ سب دوستو نے بہت سے فارمرز بھائیوں نے کانٹیکٹ بھی کیا فیڈبیک بھی دیا اچھا لگا ماشاءاللہ تو ایک کومن کوسٹن تھا جو میرے پاس ریپیٹیڈلی آرہا تھا مجھ سے بہت سے فارمرز بار بار پوچھ رہے تھے تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو کمپائل کرنی چاہیے فارمرز کا کوسٹن تھا کہ ایسی کونسی چیزیں ہیں جو وہ نورملی ریگولر بیسز پہ اپنے شیڈ میں پانی کے اندر مکس کر کے اپنے برڈز کو پلا سکتے ہیں یعنی ان فیوچر مہنگی دوائیوں سے بچنے کے لیے ایسی کونسی چیزیں ہیں جو وہ نورملی اپنے برڈز کو دیں تو آج کے سیشن میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایسی کون کونسی چیزیں ہیں جو آپ نورملی ریگولر بیسز پہ پانی کے اندر مکس کر کے اپنے برڈز کو پلا سکتے ہو میکسیمم ویٹ گین کر سکتے ہو ان چیزوں کے ثرو میکسیمم پروڈکشن گین کر سکتے ہو یعنی اگر میں دوسری الفاظ میں کہنا چاہوں تو اپنی پروفیبلٹی کو ایک لیول تک بڑھا سکتے ہو مہنگی مہنگی میڈکیشن سے مکمل چھوٹکارہ پا سکتے ہو تو یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کے لیے بہت جوسفل رہے گی جو فارمنگ کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھی گا اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو جو سب سے پہلی چیز ہے جو سب سے پہلا سپلیمنٹ ہے جو آپ نارملی ریگولر بیسیس پہ اپنے شیڈز میں پانی میں مکس کر کے برڈز کو پلا سکتے ہو وہ ہے وائٹامین سی اب وائٹامین سی پہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو بھی کمپائل کی تھی لنک دسکرپشن میں منشن ہے اس کو ضرور دیکھئے گا وائٹامین سی بہت ضروری ہے اس موسم میں باہر کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے بھائی اس ٹمپریچر میں برڈ کو اکثر فیور کے جھٹکے لگ سکتے ہیں اس چیز سے بچنے کے لیے وائٹامین سی کا استعمال شیڈز میں ریگولر بیسیس پہ کریں اس کے بعد جو وائٹامین سی ہے برڈ کی ایمیونٹی کو ایک بلا لیول تک انکریز کر سکتا ہے بہت سے مایکروبز بہت سے وائرسز بہت سے بیکٹیریاز سے برڈ چھٹکارا پاس سکتا ہے اگر برڈ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہو تو وائٹامین سی کا وہاں پہ رول بہت اہم ہوتا ہے اب تیسرا فنکشن جو وائٹامین سی کا ہے وہ ہے میٹابولزم میں فیڈ میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں ان سب کے میٹابولزم کو فاسٹ اپ کر دیتا ہے وائٹامین سی اس لئے وائٹامین سی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نیوٹرینٹس کے میٹابولزم میں بھی اور دوسرے نمبر پہ جو اہم سپلیمنٹ آپ نارملی اپنے شیڈ میں ریگولر بیسز پہ چلا سکتے ہو وہ ہے اورگینک ایسٹس اب اورگینک ایسٹس پہ بھی میں نے ایک پوری ویڈیو کمپائل کی ہے ڈسکرپشن میں اس کا بھی لنک ہے اس کو بھی لازمی دیکھئے گا سب سے اہم رول اورگینک ایسٹس کا آتا ہے جہاں پہ ایکولائے ہوتا ہے یعنی ایکولائے برڈ کی باڈی میں کوئی نیگٹیو کوئی منفی اثرات نہ چھوڑے اس چیز کے لیے ہم اورگینک ایسٹس کا استعمال کرتے ہیں برڈ جو پانی پی رہا ہے اس کی جو پی ایچ ہے اس کو نیچے رکھنے کے لیے اورگینک ایسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے نارملی پی ایچ جو برڈ کو چاہیے وہ 5 سے لے کے 5.5 تک ہونی چاہیے یہاں تک پی ایچ کو لے کے آنے کے لیے پانی میں اورگینک ایسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ اہم رول جو اورگینک ایسٹس پلے کرتا ہے وہ ہوتا ہے فیڈ انٹیک کو بڑھانا اکثر کسی وجہ سے برڈ کی فیڈ انٹیک جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ پی ایچ کو کم کر کے برڈ کی فیڈ انٹیک کو بڑھا سکتے ہو تو لازمی بات ہے جو برڈ کی فیڈ انٹیک بڑھے گی برڈ کا باڈی ویٹ بھی بڑھے گا برڈ کی پروڈکشن بھی بڑھے گی تو اسی لیے ہائی فیڈ انٹیک اور برڈ کو ایکولیس سے چھٹکارہ دینے کے لیے اورگینک ایسٹس کا بہت اہم کردار ہے اس کے بعد آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سپلیمنٹ بتانے جا رہا ہوں جس کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو جو ریزرٹس ملیں گے آپ حیران ہو جاؤ گے دہی یوگرٹ جو آپ روز گھروں میں خود استعمال کرتے ہو دہی ایک ایسا سپلیمنٹ ہے جو آپ نورملی ریگولر بیسیس پہ اپنے برڈ کو دے سکتے ہو دہی کے استعمال سے برڈ کا جتنا بھی جی ایٹی ٹریک ہے خوراک کی نالی ہے میدہ ہے انٹرسٹائن ہے اس کی ہیلتھ مینٹین رہتی ہے برڈ کو کسی قسم کا انٹرائٹس کا مسئلہ نہیں رہتا اکثر آپ نے جہاں جہاں پہ کمرشل فیڈ استعمال ہوتی ہے وہاں دیکھا ہوگا کہ نیکراتک انٹرائٹس کا بہت ایشو رہتا ہے اکثر مرگی کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ کالی ہوتی ہے بلیک کلر میں ہوتی ہے وہاں پہ دہی کا بہت اہم رول ہوتا ہے وہاں پہ پورے انٹرسٹائن کے پورے میدے کی ہیلتھ کو منٹین کرتا ہے دہی تو وہاں پہ دہی کا بہت زبردست رول ہوتا ہے اس کے بعد ایک ایسا میتھرڈ ہے ایک ایسی سپلیمنٹیشن ہے جو آپ کو مہینے میں ایک بار ضرور کرنی چاہیے جس کو فلشنگ کہا جاتا ہے یہ نورملی لوگ کراتے ہیں لیکن میں آپ کو اس کی اہمیت بتا رہا ہوں فلشنگ مہینے میں ایک بار کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برڈ کو ایک تو انسٹنٹ انرجی سورس ملتا ہے یعنی اسی وقت انرجی ملتی ہے برڈ کو جیسے ہی برڈ شوگر سلوشن کو پیتا ہے فلشنگ اصل میں ایک شوگر سلوشن تیار کرتے ہیں اور برڈ کو پلاتے ہیں اس پروسس کو فلشنگ کہا جاتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ برڈ کا پورا میدہ انٹسٹائن برڈ کا پورا جو خوراک کی نالی ہے وہ ایک بار واش ہو جاتی ہے اس کو فلشنگ کہا جاتا ہے فلشنگ نورملی چار پرسن سے لے کے سیون پرسن شوگر سلوشن سے کرائی جاتی ہے اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے برڈ کی جو کڈنیز ہیں وہ اچھے سے واش ہو جاتی ہیں نورملی جہاں جہاں پہ کمرشل فیڈ چل رہی ہے وہاں پہ کڈنی میں سٹون فارمیشن ہو جاتی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر بن جاتے ہیں جو برڈ کو خراب کرتے ہیں سٹرس میں ڈالتے ہیں اور اکثر موٹلٹی وہاں بھی ہوتی ہے جب آپ برڈ کی پوسٹ موٹم کر کے دیکھتے ہو تو کڈنیز سویل ہوتی ہیں وہاں پہ سٹون فارمیشن ہوئی ہوتی ہے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ منت میں ایک بار فلشنگ لازمی کرائی جائے تاکہ کڈنیز اچھی طرح واش آٹ ہو جائیں اس کے بعد ایک اور سپلیمنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں شربت فلاد شربت فلاد وہی ہے جو آپ لوگ خود کے لیے گھر میں استعمال کرتے ہو شربت فلاد نارملی ون ون کی ڈوس سے آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہو اب اس کا فائدہ کیا ہے یعنی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا برڈز میں انیمیا کی کنڈیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے اب انیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں برڈ کے باڈی کے اندر خون جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ریڈ بلڈ سیل جو ہے ان کی کمی ہو جاتی ہے اس کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے شربت فلاد بہت زبردست سپلیمنٹ ہے بہت سستہ ہے اور بہت زبردست قسم کا سپلیمنٹ ہے ون ریشو ون کی ڈوس سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو برڈ میں انیمیا کی کنڈیشن مکمل دور ہو جائے گی برڈ اپنا باڈی ویٹ مکمل اچیف کرے گا اور ایمیون حد کا ہو جائے گا تو یار یہ کچھ چیزیں تھی کچھ تھرپیز تھی جو آپ نورملی ریگولر بیسیز پر اپنے برڈ کے ساتھ کر سکتے ہو برڈ کا باڈی ویٹ میکسیمم اچیف کر سکتے ہو مہنگی مہنگی میڈکیشن سے کمپلیٹ چھوٹکار آپ آسکتے ہو میکسیمم پروڈکشن اچیف کر سکتے ہو یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں کہنا چاہوں تو میکسیمم پروڈکشن اچیف کر سکتے ہو تو یہ تھا آج کا کانٹنٹ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر سب کیجئے گا اور پھیلا دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اگلے کانٹنٹ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ